بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ویورز آج ہم لوگ انگلیش گریڈ 5 سنگل نیشنل کریکلم میں یونٹ نمبر 12 ڈسکس کریں گے آر نیشنل اینیمل ہمارا قومی جانور ویورز اس یونٹ میں ہم دو ویڈیوز بنائیں گے ایک ویڈیو میں اس چپٹر کی ٹرانسلیشن ہوگی اور دوسرے ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز کو ڈسکس کیا جائے گا تو بڑھتے ہیں جی پہلی ویڈیو کی طرف جو ہے آر نیشنل اینیمل کے چپٹر کی ٹرانسلیشن پر اس چپٹر کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس چپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ کیا کچھ سیکھ سکیں گے سب سے پہلے اس میں سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ویک فارم آف ویل شیل کو سیکھیں گے یعنی کہ ان کی کونٹریکشن فارم سیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ آئی ڈی آر سیکھیں گے کہ کس طریقے سے دیکن ایکسپریس دے جو ہے سیڈنس اینڈ اینگل اس کے ساتھ ساتھ ٹائم ٹیبل ریپورٹ کارڈ بنانا سیکھیں گے بار گراف سیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ جوائننگ ورڈ سیکھیں گے آپ ڈبلیو ایچ کویسٹن سیکھیں گے پریزنٹ کانٹینیو سٹینٹ سیکھیں گے اور مزید بہت سارا کچھ ہے جو آپ اس یونٹ میں سیکھیں گے فریزز ہوں گے جی مختلف اقسام کے کی ورڈ سیکھیں گے اپروپریئٹ کی ورڈ ریکنائز دہ فنکشن آف ڈیفرنٹ کوشن ورڈ ہم سیکھیں گے وکیبلری ٹینسز وغیرہ اس چیپٹر کا حصہ ہوں گے تو بڑھتے ہیں چیپٹر کی طرف سب سے پہلے ہے جی گیٹنگ سٹارٹڈ شروع کرنا گیٹنگ سٹارٹڈ میں آپ دیکھیں کہ ایک پیسج پیراغراف دیا گیا ہے اس کے بارے میں سکم تھروں دیا گئے پیراغراف کو پڑھیں اور نمائیہ الفاظ کا استعمال کریں ان سینٹینسز جملوں میں جس میں اپنے وطن سے پیار اقیدت اور جذبات کا اظہار کرنا ہے یہ محبت کا احساس ہے دیووشن جذبہ اقیدت اور منسلک جذبات کا احساس ہے ونس ہوم لینڈ اپنے وطن کے ساتھ اور اس کا تعلق ہے دوسرے شہریوں کے ساتھ جو اس جیسے جذبات رکھتے ہیں یہ امیزش جو ہے یہ بہت سارے مختلف احساسات کا مجموعہ ہے ریلیٹنگ ٹو ونس اون ہوم لینڈ اپنے وطن سے محبت کے لیے اپنے وطن سے مطالق بہت سے مختلف احساسات کا مجموعہ ہے انکلوڈنگ ایتنک جس میں نسلی کلچرل ثقافتی پولیٹیکل سیاسی اور ہسٹوریکل آسپیکس اور تاریخی پہلو شامل ہیں پیٹریوٹیزم is love and sport for one's country حب الوطنی ایک ملک کے لیے محبت اور ہمایت ہے an example of پیٹریوٹیزم is waving the flag proudly in your home تو حب الوطنی کی ایک مثال آپ کے گھر میں فخر کے ساتھ جھنڈا لہرانے کی ہے تو یہ دیکھیں آپ اپنے وطن سے محبت کا اظہار اپنے گھر میں جھنڈا لہرہ کر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہے جی let's talk آؤ بات کریں سب سے پہلے ہے جی tell the meaning of the following in your own words تو جیسے شروع میں بتایا گیا تھا کہ دیئے گئے words کو آپ نے ان کے معانی بتانے ہیں تو سب سے پہلے tell the meaning of the following in your own words مندرجہ جیل الفاظ کے معانی بتائیے پیٹریوٹیزم نیشنلزم کو کہتے ہیں love for country یعنی کہ حب الوطنی اپنے وطن سے محبت پیٹریوٹیزم کہلاتی ہے ڈیووشن عقیدت کو بولتے ہیں love محبت dedication اور sentiment جذبات کو بولتے ہیں tenderness یعنی نرمی کو بولتے ہیں اب یہاں ہے جی ہمارے چپٹر کا آغاز the national animal the national animal مطلب ہمارا قومی جانور اب جیسے ہی ہماری یہ practice ہے کہ ہم جب اس چپٹر کو شروع کرتے ہیں تو اس چپٹر کے مطالق کچھ سوالات کیے جاتے ہیں pre-reading کی صورت میں pre-reading کا مطلب ہے پڑھنے سے قبل یعنی کہ ہم جو چپٹر ہے قومی جانور کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں کچھ سیکھیں گے خود سے آئیڈیا لگائیں گے کہ یہ کیا ہے read the title and guess what the lesson can be about اور دوسرا کوئس ہے نجی what do you know about the national animal of پاکستان تو اس کے میں نے جوابات لکھے ہیں وہ ذرا ملاحظہ کیجئے جی read the title and guess what the lesson can be about انوان پڑھیں اور اندازہ لگائیں کہ سبق کس کے متعلق ہو سکتا ہے اس کا جواب ہے the lesson is about our national animal ما خور سبق ہمارے قومی جانور ما خور کے متعلق ہے پھر دوسرا question ہے what do you know about the national animal of پاکستان آپ پاکستان کے قومی جانور کے بارے میں کیا جانتے ہیں مطلب یہ کہ آپ کو idea ہے کہ پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے جیسے کہ یہاں پر پہلے question میں ما خور کا ذکر کیا گیا تو آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں اس کا جواب ہے پاکستان کا قومی جانور مار خور ہے یہ ایک بکرے کی طرح دکھائی دیتا ہے اور یہ ایک بہادر جانور ہے یہ ختم ہونے کے خطرے سے دو چار ہے ایک مادوم ہونا مادوم کا مطلب ہے ختم ہونے کے خطرے سے دو چار ہے مطلب یہ کہ اس کی تعداد میں کمی آ رہی ہے جی پری ریڈنگ کے questions کرنے کے بعد اب ہم اس کی translation کی طرف بڑھتے ہیں مارخو is the national animal of پاکستان مارخو پاکستان کا ایک قومی جانور ہے it belongs کہتے ہیں تعلق رکھتا ہے یہ تعلق رکھتا ہے to the goat family یہ بکرے کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور یہ پاکستان کے انتہائی خوبصورت جنگلی جانوروں میں سے ایک ہے وائل بولتے ہیں جنگلی جانور اور یہ پاکستان کے مطلب پاکستان میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ بہت سارے جنگلی جانور خوبصورت جانور ہیں ان میں خوبصورت جانور میں سے ایک یہ بھی خوبصورت جانور ہے یہ بہادری کی اور ذہانت کی علامت سمجھا جاتا ہے حمدللہ یہ اس کے اسانی سے پہاڑ کی چوٹیوں سے نیچے چھلانگ لگا سکتا ہے اور سامپوں کو بھی مار سکتا ہے تو یہ اس کی خوبیاں ہیں کہ یہ بہت زیادہ بہادر ہے ذہین ہے یہ پہاڑ کی چوٹیوں سے نیچے چھلانگ بھی لگا سکتا ہے آسانی سے اور اس پر چڑھ بھی سکتا ہے اور یہ سامپوں کو مار بھی سکتا ہے مارخور پہاڑوں میں رہتا ہے اور یہ زیادہ تر شمالی پاکستان اور ہمالیا میں پایا جاتا ہے ایشیا میں مارخور کی تین اقسام پائی جاتی ہیں یعنی تین قسم کے مارخور ایشیا میں پائی جاتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں بچو یہ اپنے لمبے اور گھنگرالے سینگوں کی وجہ سے مشہور ہے اب یہ ہائلائٹ کر لیجئے یہ ہو سکتا ہے آپ کے ایگزامز میں پوچھا جائے تو اس کے بارے میں ہے کہ یہ پرکشش سینگ میل یعنی نر میں تقریباً نیرلی تقریباً 63 انچز لونگ لمبے اب ذرا ملاحظہ فرما لیجئے کہ یہاں پر بچو دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں تقریباً کے لیے اور یہاں پر آپ دیکھئے یہ سیکھنے والی بات ہے آپ بھی ملاحظہ کیجئے انگریزی زبان میں ایک خوبی یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر چونکہ اس میں سینونیمز زیادہ ہوتے ہیں بچو سینونیمز بولتے ہیں مترادف الفاظ ایک ایک لفظ کے 20 20 20 پلس ورڈز ہیں جو اس کے ہم پلہ الفاظ ہیں اس جیسے مطلب ایک ورڈ کے 20 میننگز ہیں انگلیش میں تو آپ دیکھئے کہ یہاں پر تقریباً کے لیے نیرلی اور یہاں پر تقریباً کے لیے اراؤنڈ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو آپ بھی ایک تو اس وکیبری کو بڑھانے کے لیے ہے اور نمبر ٹو آپ بھی اس کی مدد سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جب ایک دفعہ کسی ورڈ کا استعمال کیا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ آپ اسے دوبارہ استعمال نہ کریں تو ٹھیک ہے جی نر میں نر کے جو سینگ ہوتے ہیں وہ 63 انچ لمبے اور مادہ جو ہے ان کے 10 انچ لمبے ہوتے ہیں Males and females can be easily identified نر اور مادہ کو آسانی سے identified کہتے ہیں پہچانا جا سکتا ہے by the color of their coats جی نر اور مادہ کو آسانی سے ان کے بالوں سے یعنی ان کے رنگ سے پہچانا جا سکتا ہے یہ جو اوپر بالوں کی رنگت ہے نا اس سے پہچانا جا سکتا ہے اچھا جی Males have light brown to black colored coats نر کے ہلکے بھورے سے سیاہ رنگ کے بال ہوتے ہیں نر کے ہلکے بھورے رنگ سے سیاہ رنگ کے بال ہوتے ہیں females have reddish coats اور مادہ کے سرخی مائل بال ہوتے ہیں these coats shorten in summer یہ بال یعنی یہ ان جو ہیں گرمیوں میں چھوٹے and elongate in winter اور سردیوں میں لمبے ہو جاتے ہیں elongate بولتے ہیں بچوں لمبے ہو جاتے ہیں a marko male measures around 52 to 73 inches in length and weights 71 to 240 pounds اب یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ایک marko نر marko جو ہے اس کی پیمائش لمبائی میں تقریبا 52 to 73 52 سے 53 inch ہوتی ہے اور وزن سے میں یہ 71 to 240 pounds یعنی 71 سے 240 pounds ہوتا ہے females are much smaller than males مادہ نر سے کافی چھوٹی ہوتی ہے مارخور's strong powerful legs give it the ability اچھا جی مارخور کی مضبوط طاقتور ٹانگیں اسے دیتی ہیں فراہم کرتے ہیں ability سلاحیت to maintain balance اپنے وزن کو برقرار رکھنے میں maintain برقرار رکھنے میں balance توازن when climbing چڑھتے ہوئے or simply walking on hills یا محض چلتے وقت یا پہاڑوں پر چڑھنے پر کے لیے توازن برقرار رکھنے کی صلاحیت دیتی ہیں اب اسے میں دوبارہ کر رہا ہوں مارخور کی مضبوط طاقتور ٹانگیں اسے پہاڑوں پر چڑھنے یا محض چلتے وقت توازن برقرار رکھنے میں رکھنے کی صلاحیت دیتی ہیں it eats grass in spring and summer یہ موسم بہار اور موسم گرمہ میں گھاس کھاتا ہے but feeds on leaves herbs fruits and flowers in winter لیکن موسم سرمہ میں پتوں جڑی بوٹیوں پھلوں اور پھولوں کو کھاتا ہے snow leepards برفانی چیتے wolves بھیڑیے and black bears اور کالے ریچ are the common enemies of مارخور یہ common مشترکہ enemies دشمن ہوتے ہیں اور مارخور مارخور کے برفانی چیتے بھیڑیے اور کالے ریچ مارخور کے مشترکہ دشمن ہوتے ہیں it has extremely keen senses اس میں انتہائی گہری حصے ہوتی ہیں senses بولتے ہیں حصے جیسے سونگنے کی حصے جیسے دیکھنے کی حصے جیسے چکھنے کی حصے تو اس کے اندر حصے ہوتی ہیں of sight دیکھنے کی and smell اور سونگنے کی اس میں دیکھنے اور سونگنے کی انتہائی گہری حصے ہوتی ہیں these senses help it to sense hunters from our distance یہ حصے دور سے شکاریوں کو سونگنے میں اس کی مدد کرتی ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم while reading دورانے متعلیہ یعنی پڑھنے کے دوران question کریں گے how many species of marco are there in Asia Asia میں marco کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اس کا جواب ملاحظہ فرما لیجئے جی how many species of marco are there in Asia there are three species of marco in Asia Asia میں تین اقسام کے marco ہوتے ہیں تو اب واپس سلتے ہیں chapter کی طرف جی it grazes mostly on the peaks of mountains یہ زیادہ تر پہاڑ کی چوٹیوں پی کہتے ہیں چوٹیوں پر چرتا ہے so it is out of the range of predators لہذا یہ شکاریوں کی حد سے باہر ہے predators کہتے ہیں شکاریوں if it senses danger اگر اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے it uses its excellent climbing skills to escape تو یہ اپنے اس کے بچنے کے لئے فرار کے لئے اپنے چڑھنے کی امدہ مہارتیں استعمال کرتا ہے excellent امدہ climbing چڑھنے کی skills مہارتیں تو جب اسے خطرہ نظر آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے جی اپنے پہاڑ پر چڑھنے کی مہارتوں کا استعمال کرتا ہے ماخور ایک خطرے سے دو چار نسل ہے شکاری سے خاص طور پر اس کے گوشت اور سینگوں کے لئے ہلاک کرتا ہے وہ اس کے سینگ حاصل کرنے کے لئے اور اس کا گوشت کھانے کے لئے زبا کرتے ہیں شکار کرتے ہیں اس ہونز آر یوز فور ٹریڈیشنل میڈیسنز اس کے سینگوں کو روایتی عدویات اور ٹروفیز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ماخور ہیز آلائیف سپان آف ٹویلیف تو تھرین یئرز تو لائف سپین ہوتی ہے جی عمر تو ماخور کی عمر بارہ سے تیرہ سال ہے ٹھیک ہے جی اب پوسٹ ریڈنگ پڑھنے کے بعد ہمارے کون سے سوالات ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم سوالات پاکستان پاکستان اپنے الفاظ میں پاکستان کے قومی جانور کی خصوصیات لکھیں کیا نے کبھی ایک ماخور دیکھا ہے سوالات سوالات یس آی ہم دیکھا اچھا عموماً ٹی وی پر سب نے دیکھا ہوتا ہے اس کے لمبے گھنگرالے سینگ ہوتے ہیں اور یہ ایک خوبصورت پکرا ہے تو یہاں پر ہمارا چپٹر اس چپٹر کی ٹرانسلیشن اس کی پری ریڈنگ کوسٹنز وائل ریڈنگ کوسٹنز اور پوسٹ ریڈنگ کوسٹنز کا اختتام ہوتا ہے یہ یونٹ ٹویل میں ہم نے آر نیشنل اینیمل کو ڈسکس کیا ہے اور میں نے اس کے کوسٹن آنسر بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے اب اس کی نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس یونٹ کی ایکسسائز کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ و ناصر